انہوں کی کیا گتی ہو جس سماج میں لگ پچاس لاکھ شکشہ اس وقت ہیں انہیں کیسے شکشہ کی شکشہ کیسے ہو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عوشہ ہے جس پہ چرچہ ہونی چاہیے لیکن آج میں اس میں نہیں پسکتا کیونکہ دکت یہ ہوتی ہے کہیں راک درباری میں لکھا ہے راک درباری میں لکھا کہ شکشہ بیوستہ وہ گری کی کندیا ہے جسے جو چلتا ہے ایک ٹھوگر ماں پہ چلتے دیتا ہے یہ سمجھ سے آئے شکشہ بیوستہ پہ بیچار رکھنا ہر بھارتیہ کا مولک ادھکار اور جب چاہے جہاں کھڑے ہو کہ کچھ چار بار بودھ دینا بھارتیہ ہر کوئی کر دیتا ہے میں سمجھتا ہوں آج کی چرچہ کو یدی ہم تھوڑا سا فوکس رکھیں گے تو ہم کچھ آ کے بڑھ پائیں گے اور جیسے میں نے کہا جن چیزوں پہ دن راہ چرچہ ہوتی ہی رہتی ہے بہت قائدے سے ہو چکی ہے میں آج کے موقع کو ایسے ان نایاب موقعوں میں سمجھ رہا ہوں جہاں شکشہ کے کنٹینٹ اس کے بھارتیہ کرن پہ کچھ قائدے کی بات چیت ہو سکے جو عام طور پہ پبلک سپیر میں نہیں ہوتی ہے میں دو چار بات کہنا چاہتا ہوں پہلا اس دیش میں شکشہ کیسی ہو اس پہ جب ہم گلام تھے تب بہت قائدے کی بحث ہوئی جب سے ہم راجنیتک روپ سے آجاد ہوئے ہیں ہم مانسک گلامی ہماری بڑھ گئی ہے دیش آجاد ہونے سے پہلے آپ نے ٹھیک بتایا گاندھی جی نے سوچا اس پہ ٹیگور نے سوچا اس پہ مانویہ جی کا آپ نے چکر کیا شریع اربندو کا ان کی تھوڑا امورت باتیں کہیں تھی انہوں نے گیجو بھائی بدھر کا نے بہت قائدے سے سوچا جاکر حسین اور مولانا آجاد بھی آپ کے مند میں ہوں گے شاید بولنا بھول گیا ان کے بارے میں تو یہ سب تو سب لوگوں نے بہت چرچہ کیے ان سوالوں پہ بہت لوگوں نے ان سوالوں پہ چرچہ کیے لیکن آجادی کے بعد ایسے کوئی بڑھے نام نہیں آتے جو اس پرشن پہ بیجار کر رہے ہوں کہ شکشہ کیسی اور کیوں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے سوچا ہے اور دربا کے پش ہماری اس چرچہ میں ان دستاویجوں کا جکر نہیں آتا شکشہ کے کئی آیوگ بیٹھے لیکن دراصل دو ہزار ساتھ میں ایک بہت روچک دستاویج اس دیش میں آیا تھا نیشنل کریکولم فریم ورک وہ انسی آئی ٹی سے پاس ہوا تھا پتہ نہیں پڑھا نہیں کہ وہ کیسا لگا ہوگا کیونکہ دو ہزار ساتھ ساتھ اور انسی آئی ٹی تو دونوں اولاد کپڑے کی تنہیں دکھتے ہوگے لیکن اس ڈاکیومنٹ میں جو چرچہ ہوئی ہے پہلی بار دیش کے اتحاس میں کہ سکول میں بچوں کو پرشن پوچھنے کی کیسے ان کو ایک کیسے جگھا جائے جس سے بچے پرشن پوچھ سکیں مجھے شما کیجئے گا مجھے اس میں ردی بھر دلچسپی نہیں ہے کہ کس مہاپوروش کو اپماند آپ کسی مہاپوروش کو پچاس بار اپماند کر لیجئے بچے کے دماغ پہ کوئی اثر نہیں پڑھتا ان چیزوں کا جب ہم کہتے ہیں یہ مہاپوروش ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوڑنا تب بچے کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے تب بچے کا دماغ میں ایک سیوگ سے خالصہ سکول میں پڑھا تھا جو نہ ہندو تھا نہ مسلمان تھا خالصہ سکول تھا جہاں بتا نہیں کیوں ہمارے گیانی جی جن کو دیا جاتا تھا کہ بچوں کو نیٹک شکرہ دینی ہے اور ان کا ماننا تھا کہ جب تک نین کی لگری کو پانی سے ٹھگو کے بچوں کو یہاں نہ مارا جائے تب تک نیٹک شکرہ کیسے آئے اس کا اثر یہ ہوا کہ میں ہی نہیں میرے جیسے تمام بچے جیون بھر کے لیے اس طرح کے بیان سے ایک دم مکت ہو گئے سمسیا یہ نہیں ہے سمسیا یہ ہے کہ آپ میں تو چاہتا ہوں گاندی جی کا بھکت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ اس دیش میں گاندی کی آلوچنا کرے جس دن وہ گاندی کی آلوچنا کرنا سیکھے گا اس دن وہ اپنے پاہوں پہ کھڑا میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس دیش کا بچہ گاندی جی کو پوچھتے ہوئے بڑا ہو کے اپنے ویویک سے گاندی کو پوچھے گا اپنے ویویک سے تو میرے کو وہ اچھا رگے گا جس کے موں پہ ٹیپ لگا دیا جائے گا کہ تم گاندی کی آلوچنا نہ کرو وہ گاندی کیسے بنے گا میں تو ایسے بچے چاہتا ہوں جی پرشن کر سکتے ہیں اس پہ کوئی چرچہ نہیں ہوتی ہے سب لیفٹ والے سب رائٹ والے بچے کو ایک خالی ہنڈیاں سمجھتے ہیں جس کے اندر اس ہنڈیاں میں میں کیا اوڈیلتوں میں لاغ رنگ کا شربت اوڈیلتوں میں کسریہ رنگ کا شربت اوڈیلتوں اس کی بحث ہوتی ہے وہ ہنڈیاں نہیں ہے اس میں بحث نہیں ہوتی ہے بھاشا کا پرشن بھاشا کی آپ ماتر بھاشا کی جتنی چاہے پوجا کر دیجئے دنیا کی کوئی بھاشا پوجا اچنا سے آگے نہیں بڑھتی ہے وہ بے بہار کرنے سے آگے بڑھتی ہے اس میں گیان کے سرجن سے آگے بڑھتی ہے اس دیش میں بھاشاؤں میں جان سوجن کا کام کہاں ہوا ہے کون کرتا ہے میں لاکھ ٹنپلین کروں ویدیشی لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کوئی پرٹ کے پوچھے گا بھائی صاحب آپ کے یہاں پڑھانے لائک بنائے کیا ہے آپ نے موبند ہو جائے گا ہم لوگوں کا کیا کیا ہے ہم نے اتسالوں میں تو پوچھا ارچانما ہندی کے بارے میں کہتا ہوں اور میں تو ہندی میں پہلے لکھتا ہوں ہمیشہ پسلے ہفتے بھی ایک کتاب لکھی ہے ہندی میں ہی لکھی ہے آپ کو بھیٹ کروں تو یہ جو بھاشا کا جو میں بتا رہا ہوں بھاشا کی ہندی کے بارے میں میں بار بار کہتا ہوں یہ ہندی دیوست کا دھاکوسلا بند کرتی جیے ہندی کو بچانا جاتے ہیں ہندی میں کچھ کیجئے ہندی میں گیان کا سرجن کیجئے وہ نہیں ہوگا جتنی مرجی آپ کتابوں کو لکھ کے مالا پہناتے رہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری بھاشایں مر رہی ہیں کسی کو کوئی دھیان نہیں ہے گانیش دیوی نامک ایک پاگل ہے جو اس دیش میں بھاشاں کو بچانے کا جتنا کام کر رہا ہے اس دیش کی ساری سرکاریں ملکے نہیں کر رہے ویسے بکتیوں سے سیکھئے سکل کیا آپ نے بات گئی مہتبون بات یہ ہے سر کہ ہمارے اپنے گیان کی پریبھاشا بہت سندر بات آپ نے بتایا گیان ہماری پرمپراؤں سے ہم گیان لیں گے وہ کنہار کی پرمپرہ ہماری پرمپرہ ہے کے نہیں ہے ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں جو ڈائن پڑتا ہے وہ ہمارے رنگریہ سے کچھ سیکھتا ہے کے نہیں سیکھتا ہے ہمارے دیش میں جو گیان کی پرمپرائیں ہیں کچھ اس کی کتابوں میں ہیں بہت کچھ بیابہار میں اس بیابہار کی پرمپرہ کو ہم کتابوں میں کیسے لے کے آئے اس کا کام پہن کر رہا ہے اس دیش کو تو جب یہ سب کام ہم نہیں کریں گے اس کے بعد ہم دوسری باتیں کریں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے سنسکرٹ میں نہیں جانتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں میری بہت اچھا رہتی ہے کہ اس پہ شود گیان آ کے پڑھے تو میں سمجھداراں لوگوں سے فون کر کے پوچھتا رہتا ہوں کیا ستھی دیئے سر کس کو پڑھا سکتے ہیں سر اپنے پریچتوں کو میں نے کوشش کی سنسکرٹ اچھا پڑھوانے کی پتہ کیا دنیا میں کہاں دنیا میں اگر مجھے سب سے اچھی سنسکرٹ پڑھنی ہو تو میں کہاں جا سکتا دربھا کے اوشتین جو جگہ کا نام لیا وہ بھارت کے باہر تھی تو کیا ہم سنسکرٹی کی بات کرتے ہیں کیا ہم بھاشاں کی بات کرتے ہیں اس سے بڑا پاکھنڈ کیا ہو سکتا اس دیشو اور یہ جو میں اس سے سہمت ہوں سرکار سرکار کی طرف دیکھیں نہ دیکھیں مجھے اچھا لگا کہ آپ نے کہا کسی سرکار سے امید نہ کیجئے یعنی کہ جس سرکار میں آج ہیں اس سے تم قدعی امید نہ کریں وہ اچھی سوکار روکتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہتے ہیں اس سے یہ سنیوگ ایسا ہے کہ میں ایک راجنیدک دل کا ادھیکش ہوں اور یہ بات کو میں نے قدعی نہیں چھپایا تھا میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے مجھے آمنتد کیا یہ چانتے ہوئے کیا ہوگا میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں اور میرے دیئے یہ جو بھاشا اور سنسکرتی کی راجنیدی ہے وہ سب سے گہری راجنیدی ہے دنیا کی راجنیدی چھناوں سے نہیں ہوں گی آپ کسے اکیان بتا دیتے اور کسے اکیان بتاتے وہ دنیا کی سب سے گہری راجنیدی ہے اور میں اس گہری راجنیدی اور چچلی راجنیدی کا سمبند پوچھ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں پورے کمبھیرتا سے کہنا چاہتا ہوں اس دیش میں اس دیش کی سنسکرتی پرامپرہ نام جبنے والے اس دیش کی شکشہ کے بھارتی کرن کے لیے ردی بھر کام نہیں کرتے ہیں اس دیش کے پردھانمتری رہے ہندی کے ایک مہان لیکھا اور ان کے رہتے ہوئے ہندی بھاشا کے لیے اگر ایک کام ہوا ہوتا آپ جی گلوا دیجئے ایک کام پچھلے پانچ سال سے سنسکرٹی پرمپرہ گورب سکولی شکشہ میں جدی ایک کام ایسا ہوا ہو جس سے ہماری ایک سادھارن بچہ جو کی پڑھائی کر رہا ہو وہ اس کو ہمارے دیش کی پرمپرہ سنسکرٹی گیان کے بارے میں تھوڑی سی بہتر سمجھ پڑھا کیونکہ یہ وہ دور ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے سنسکرٹی اتنا دور میں بتاتی ہوگی کہ میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں ہم سنسکرٹی میں اتنا بشواس کرتے ہیں پھر دو منٹ بھی پرچے دے دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں سیکھا اچھی سنسکرٹی ہوگی تو اس نے سنسکرٹ بنایا ہوگا جو آج جو دور چل رہا ہے اور یہ پانچ سال کا نہیں پچھلے پچیس تیس سال کا دور جس میں ہمارے سرکاری سکول خالی ہو رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں لوگ سرکاری سکولوں کو انگریجی شکشہ کا موہ سموہن نہیں ایک دم ایک دم جیسے پاگلپن کا دور اس وقت چل رہا ہے چھوڑو انگریجی میں پڑھو انگریجی میں پڑھو انگریجی پڑھے گا بچہ کیا پڑھے گا جہاں فیچر انگریجی نہیں جانتا کونسی انگریجی میں جا کے بچہ پڑھے گا اس پاگلپن کے دور میں جب ساری سرکاریں اوپر سے نیچے تک کی سوام ستائیں اس دور سے جڑی ہوئی ہیں وہاں اس کو روکنے کا کیا پریاس کیا جاتا ہے تمام رنگوں کی سرکار آتی ہے کوئی لال رنگ کا سوٹ پہنتی ہے کوئی بھگوی رنگ کا سوٹ پہنتی ہے سب آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ جو امریکہ سے جو انڈیکس آئی ہے اس میں میرا دیش یہاں پہنچ گیا ہے کیا فرق ہے کونسا یہ ہو رہا ہے اس لیے شکشہ کے بھارتی کرن کا سوال اتنا کمپیر سوال ہے اتنا بڑا سوال ہے کہ ہم میں چاہتا ہوں اس پرشن پہ راجنیتی ہو کیونکہ جس دیش کے بڑے سوال پہ راجنیتی نہیں ہوگی وہ سوال پڑے دان میں پڑا رہا ہے مہلاوں کی سرکشہ پہ جب تک راجنیتی نہیں ہوگی اس سوال پہ قدع کچھ نہیں کیا جائے گا تو راجنیتی ہو وہ کمپیر راجنیتی ہو چچھلی راجنیتی نا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سلیبس کا اس دیش سے کیا مطلب ہمارے یہاں بہت ٹھک پرگتی کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم پشن کی نکل کتنا تیجی سے اور کتنا ایکوریٹلی کر سکتے یہ ہماری پرگتی کا پیمانہ اس دیش کی جو بڑی بڑی یونیورسٹی مانی جاتی وہ اپنے آپ ان کے بارے میں آپ تیہ کرتی میں بتا سکتے اس سب باتیں میں آج نہیں کہہ رہا ہوں یہ جب میں پروفیسر ہوتا تھا تب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں شکاگو یونیورسٹی میں اور کولمبیا یونیورسٹی میں اگر آج اس کے سلیبس میں کوئی کھوڑا آ جائے گا وہ آٹھ نو سال بعد جینیو میں آ جائے گا دس سال بعد تیو میں آ جائے گا اس کے بعد دیکھر میں اس کا پسا یہ تاہر ہے کیونکہ ہمارا جو اپنی بیشک سمبند ہے اس کیان سے وہ نہیں بدلہ بیش چلے گئے ہیں لیکن ہمارا کیان کے ساتھ اپنی بیشک سمبند نہیں بدلہ ہے اس لیے ہماری شکشہ کے بھارتی کرن کی بہت جرورت ہے شکشہ کا بھارتی کرن کرنا اس دیش کی بہت جو پراتھمک تائم ہونی چاہیے جیسے سکول کھولنا پراتھمکتہ ہے تو ہونی چاہیے جیسے یونیورسٹی کھولنا اور چلانا پراتھمکتہ ہے جو ہونا چاہیے اسی طرح سے سکول اور یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جائے یہ بھی پراتھمکتہ ہونی چاہیے اور اس میں ایک اس کا ایک اسے اس دیش کے مجاز کی حساب سے ڈھالنا چاہیے حال ہی تک یورپ کی اسی بھی یونیورسٹی میں اگر آپ ٹھیک سے پڑھتے تھے تو آپ کو یا تو نیٹین یا رومان دونوں میں سے کچھ ایک پڑھنا پھتا آپ اس کا جیان کیے بینا آپ کو قائدے سے ڈگری نہیں گلتی وہ دونوں بھاشاں بیعبار نہیں آتی لیکن آپ کو جاننا ہے چونکہ آپ اس کے بینا بہت دیکھ سمپکتہ کا پریوب نہیں کرسکتے ہمارے یہاں آپ کسی بھی کلاسیکل بھاشا کو لے لیجیے میں کیول سنسکرٹ کی بات نہیں کرتا میرے لیے تمیر بھی اتنی کلاسیکل ہے میرے لیے پاس ہی بھی اس نہیں کلاسیکل بھاشا کتنے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس کا رتی بھر بیعبار بھی کرنا جانتے ہیں میں تو نہیں جانتا میں اپنے لیے کوئی دعوی نہیں کرنا لیکن یہ میری شکشہ پتہ تھی ہے جس نے میرے کوئی ڈگری دے دی گولڈ میڈل دے دی سب کچھ دے دیا اور مجھے اس دیش کی پرمپرہ کا رتی بھر گیان نہیں تو اس لیے شکشہ کا بھارتی کرن کرنا ہمارے سماج کی رات مکتہ ہونی چاہیے تو بحث اس پہ نہیں ہو سکتی کہ شکشہ کا بھارتی کرن ہو یا نہ بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ کیسے ہو کیسے ہو اس کے بارے میں میں ایک چھوٹا سا نبیدن کرتوں کہ کیسے نہ کیونکہ شکشہ کا بھارتی کرن کرنے کے نام پہ اس دیش میں ہر دو پانچ سال بعد کوئی مجاک ہوتا ہے اور وہ مجاک اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ بھارتی کرن کے ایجنڈا کو پانچ سال اور پیچھے کر دیتا ایسے لوگ آتے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ بچوں کا پتہ نہیں کیوں ہم سب کی یہ دھارنا ہے کہ کسی نیک بیچار کو لے جانے کے لیے بچوں کو بھاشن دینا بہت بچوں کو جس وشے پہ آپ زیادہ بھاشن دیں گے بچے جیدن کرن کے لیے اس سے بھی موک ہو جائیں گے یہ تو اکتما گارنٹی کی بات ہے بچے کو آپ بھاشن دیجئے بچہ جیدن کی بھر کے لیے انوکولیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ اس چیز کو چھوٹا دیں گے کبھی ہمارے یہاں مان کے چلتے ہیں کہ شکشہ کے بھارتی کرن کے بچوں کو بھاشن دوں بچوں پہ کوئی ایسی انرگل سامگری دھوگ جس کا ان کے جیون سے ان کے گیان سے کوئی سمبت نہیں ہو تو اس دیش میں ہر دوسرے تیسرے سال میں چونکہ سترین کی باتیں کہہ رہا ہوں کچھ گڑوی باتیں کہوں گا آپ ماف کریں گے میں نے اس دیش کی بڑی سنستاؤں کے بارے میں کئی گڑوی باتیں پہلی جس موردہ سے اس دیش میں بھارتی قرد کی کوشش ہوتی ہے وہ موردہ ہر چار سال بعد اس ایجنڈا کو وہ دس سال کی چھیکس کھا دیتے وہ کرنا اتنا ہی کٹن بنا دے دو چار سال کا یہ کوششویتی میں بیتیوں کا نام نہیں ہوگا کچھ ہریانہ میں کتابیں انٹریڈیوز ہوئی تھیں کچھ گجرات میں ہوئی تھیں ان میں سے ایک دو کتابیں میں نے پڑھ کے دیکھتے اتنی ہسی آئی گئے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہسوں کے روئے کہ یہ آپ نے کر دیا تو بچے کا جو رہا ساہ بھارتی سبیتا سے سمبند ہے وہ بھی پڑھ جائے گا اس کے بعد تو کچھ بچے گا مردہ سے ہوتی ہے اس غلط فہمی میں ہوتی ہے کیا کرنا ہے کہتے ہیں شکشا کا بھارتیہ کرنے تو بچے کو پہلے دن سے یہ دینا شروع کرو کہ ہر بھارتیہ چیز شریعت ہے دنیا کا کوئی بھی سمجھدار سماج ایسی مردہ کی کوشش نہیں کرتا ہے یہ سوچنا کہ بچے کو ہم بھارتیہ اس سے سکھائیں گے کہ کیول بھارتیہ چیزیں بتاؤ اور کچھ مت بتاؤ اس سے وہ کوپ منڈوک تو ہو جائے گا اسے بھارتیہ کہ تاکہ شریعت صاحب ایک قطعی وشواس تھوڑا ہمیں ٹیگور پڑھنا چاہئے ٹیگور نے اس سوالت دھیان سوچ جاتا یا کہا جاتا ہے کہ کیول ہماری پرمپرا شریعت ہے میں دنیا کی جان کی ایک پرمپرا نہیں چاہتا جس نے کیول اور کیول اپنے سوالتوں کا استعمال کیا اور اپنی شریعتہ کو ثابت کیا یہ کیول موڑ اور موڑ لوگی ایسی کوشش کرتا ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی پرمپرا آج کہا جاتا ہے یورپ کی یورپ کی سائنس یورپ کی سائنس کہاں سے آئے ساری کیمسٹری انہوں نے عرب سماج سے سیکھتی بلکل ہو بہو اس سے نقل کر کے لئے انہوں نے اس کو اپنے دنیا کا کوئی بھی سماج اپنی شریعتہ بنانے کے لئے اپنے جان پرمپرا کی شریعتہ کے لئے دوسروں سے سیکھتا ہے جو سیکھنے کے قابل نہیں ہے تو سیکھنا نہیں جانتا وہ دنیا میں کبھی جان میں شریعتہ نہیں ہو سکتا لیکن سیکھنے اور نقل کرنے میں بنیادی فرق ہے کیونکہ سیکھنے والے کے پاس اپنی چھلنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا سیکھنا ہے اور کیا نہیں سیکھنا کن شرطوں پہ کوئی چیز گھر کرنی ہے اور کس پھڑے کو مجھے ٹھینکنا ہے اس کے پاس وہ چھلنی ہوتی ہے ہمارے یہاں شکشہ کا بھارتیہ کرنے کے جب جب کوشش ہوئی وہ بینا چھلنی یہ ہوگی کہ میں پوری کی پوری چاہ ڈالوں گا تکتی سمیت تکتی پہلے پیوں اچھای بات میں اور وہ ہوتے ہی اتنی آسیاست مگ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اس میں کچھ بچتا ہمارے یہاں ایک دھارہ ہی نہیں اگر آپ انمتی دیت میں کہوں گا کہ دھارہ کی بھی اپ دھارہ سے ہم گرہن کرتے ہیں ہمارے پرمپراؤں میں اتنا کچھ ہے پتہ نہیں کیوں بھارتی کرن کے نام پہ اس کی ایک چھوٹی سی اپ دھارہ سے گرہن کرنا چاہتے ہیں اس دیش کی جو تمام دھارہ ہیں اس کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھارتی تاب اتنی سنکیڑ ہے اور اوپر سے رٹ فکیشن پتہ نہیں کیوں میں لگتا ہے کہ بچوں کو رٹوا کے ہم ان کا گیان پڑھوائیں اب یہ بات دنیا کی ہر ریسرچ سے ہر شکشہ کے اس سے ثابت ہو چکی ہے کہ رٹا کروانا بچوں کے لیے سب سے پورا کا اس سے بچہ کچھ بھی گرہن نہیں کرے گا اس کی گرہن کرنے کی خشمتہ پھندو ہو جا سو میں صرف کتنا ہی نیویذن کر رہا تھا بھارتی کرنے کیسے کریں اس سے پہلے ہم یہ دیا کرنے کہ ہم کیسے نہ کریں سر میں یہ ایک ریپیس کروں کہ آپ نے بہت اچھا پلیٹ فارم ایک بنایا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس اور سب لوگوں کھلے جاؤ اور آخری بات مجھے کیونک کیسے کریں میں نے پہلے کا بھارتی کر کیوں پھر کیسے نہ کریں پہلا سوال ہے بھاشاوں کا اس دیش کی بھاشاوں میں گیان سر جن کر سب سے بڑی چنوٹی ہے جو بند ہو چکا ہے بھاشا بند ہو چکی ہے اور ان بھاشاوں میں کبھی کبھی رومانی قویتہ اور سہہتیا تو لکھا جاتا بھاشاوں میں ہم نے بھویش اردشاستر اس کے بارے مولک سر جن بند کر دیا یہ پہلی چنوٹ اور بھاشاوں کا پنرودھار کر جو گنیش دیلی نے اکیلے کیا اتنا بھارت سرکار نے تس سال میں نہیں بھاشاوں کو پنر جی کر بھاشاوں کو بجانا اس نے سہہتیا بنا دوسرا ہماری بہت دیکھ پرمپراؤں کو سمبر بہت دیکھ پرمپراؤں کو صرف گاڑے ہوئے سامگری کو باہر اکھاڑ لینا اور اس کو دنیا کو دکھانا میں نے گاڑے بھی چیز نکال کی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے پڑا اس کو آپ کو سامائی سندرب میں بدل نہ آپ کھالی آئیروویت کی پڑھانے فارمول دو رات دیر ہی اس سے کام نہیں چلے گا آج آپ کو اس پر ریمیز ٹرائل کر کے دکھانا ہوگا کی کیسے آگے بڑھ کریں گے تو اس گیان کو لے آپ دنیا ور جائیے کوئی آپ کو اگردتی بنے کریں گے تیسری بات ہمارا تیسری بات ہمارے گیان کو ہمارے سندرب سے بدل بھارتی کرن کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ بھارت کی لیوی چیزیں ہم لاکہ دکھائیں گے بھارت کی ہمارے سندرب اور ہماری جرورت کے حساب سے ہم اپنا گیان کا سرجن کریں دنیا میں چاہے جہاں سے چیزیں کریں اس دیش کے بہت بڑے علاقے میں دس سال پہلے تک بجلی نہیں ہوگی تیار بہت کم جگہیں جان نہیں لوگوں کو ایسا فریج چاہیے جو کہ بغیر بجلی کے چل سکتے وہ ہماری جرورت ہے اب اس کا بیچار چین سے لے آئی کوئی فرق نہیں پڑھ گا لیکن وہ ہمارے سندرب میں بنے گا جب ہم اپنے سندرب سے جوڑیں ہماری جرورت سے جوڑیں ہمارے جو ہمارا جو بہتا برن ہے ہماری جو آرث جگہ کا اس گیان کو ہم بھارتی گیان کیسے جس میں چین سے بھی ہوگا یورپ سے بھی ہوگا لیکن امریکہ سے بھی ہوگا لیکن وہ ہماری جرورت پہ ہوگا یعنی کی لونگا میں ساری دنیا سے لیکن جھلنی میری ہوگی اپنی جھلنی ہم بنا سکے وہ بہت جروری ہے بھارتی عطا کہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے اس لئے مجھے لگا کہ اس کے خود سارت تک چپ 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 چپ